پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیلی گفتگو کی اور پھر شرک فی ذات کی جو دو شکلیں دنیا میں رہی ہیں ایک وہ کہ جو جریل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا اس کا ذکر ہو چکا ہے اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہماعوست پینتھی اسم کی شکل یا گارڈ انکارنیٹ عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے آج نہیں ہے ایک تو وہ ہے تسلیس کہ ایک اللہ ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے یعنی گارڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے کرسچنز میں بہت سے مختلف جو ہے مختلف عوقات میں مختلف عدوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے ہیں بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فصل و کرم ہے اس امت پر امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں ناتے کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی شائبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی مستند فرقے مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فضاد سے تعبیر کیا جا سکے مثال کے طور پر آپ کو ایک شیر سنا رہا ہوں وہی جو مصطوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر کیا ہے یہ گارڈ انکارنیٹ اوتار کا عقیدہ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے ران چندر جی کے لیے ہو کرشن جی کے لیے ہو یا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو عقیدہ تو ایک ہی رہے گا اور یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے شیر کس کا ہے مولانا احمد رضا خاصان بریلوی لیکن یہ بھی نوٹ کر نیجے ساتھ ہی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے علم جو لاہور میں ہوتے تھے مولانا محمود احمد رضوی مرحوم ان کا انتخال ہو گیا ہے روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شیر کہا ہے وہی جو مصطوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے انہوں نے اعلان برات کیا وصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شیر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی اسی طریقے سے ایک شیر ہے مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا بغیر عین کا عرب کیا ہوا عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا رب رب کون ہے بغیر عین کا ایک عرب معذ اللہ سمہ معذ اللہ سمہ معذ اللہ یا ایک اور لفظ ہمارے یہ استعمال ہوتا ہے وہم پیدا کرنے کے لئے ای حام جس کو کہتے ہیں احمد بے میم احمد بے میم احمد بے میم نکال دیں گے کیا بچے گا بتائیے احد قل ہو اللہ احد اللہ صبت لم یلد ولم یولد تو اس طرح کی باتیں شاعری میں عوام میں وائزوں میں ناتگو لوگوں میں یہ ان کے ہاتھ و اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال اس سے بحثیت مجموعی محفوظ ہے اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند اقائد میں ایسی کوئی شاہ موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فضاد قرار دیا جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی